موسیقی ہم سب صدی چکر مہا منڈل کی مہا آرادھنا میں سنلین ہو رہے ہیں پوجہ آرادھنا ہمارے جیون کی وہ سرلتم پرکریہ ہے جس کے بدولت ہم اپنی چیتنا کا صدی کرن کر شکتے ہیں گرہستوں کو ان کے جیون و دھاری کے لیے جن پوجہ کو سب سے سارتھک اپائے کے روپ میں بتایا گیا ہے آپ سب پوجہ بھکتی کے مہتوں کو جانتے ہیں اور اسی مہتوں سے پریڈیت اور پربابیت ہو کر ہی آپ اس اپکرم میں سنبلیت ہوئے ہیں آج میں آپ سب سے چار باتیں کہوں گا پوجہ پرارتھنا یاچنا کامنا ہم پوجہ کر رہے ہیں پوجہ جو ایک پکار سے اپاشنا کا بھی روپ ہے اس پوجہ میں ہم پرارتھنا کرتے ہیں کبھی کبھی یاچنا بھی ہوتی ہے اور ایک کامنا بھی ہوتی ہے پوجہ کا مطلب ہے پوجہ پرشوں کے پرتی بھاو وشدھی یکت انراغ رکھتے ہوئے ان کا گناہ نواد کرنا اور ان کے چرنوں میں کچھ ارپیت کرنا آپ یہاں درب چڑھا رہے ہیں بینہ دربیارپن کے پوجہ نہیں ہوتی پوجہ ایک پکار کا ستکار ہے جو سامگری کے مادھم سے ہی ہوتی ہے تو ہم جب درب ارپیت کرتے ہیں تب پوجہ ہوتی ہے لیکن کیول درب چڑھانے کا مطلب پوجہ نہیں ہے بھاو وشدھی یکت انراغ کے ساتھ آپ ابھی درب شامگری یہاں چڑھائیں گے وہ تم بیوستہ آپ کے لئے کی گئی ہے لیکن درب چڑھائے دیئے یہ درب پوجہ ہوئی لیکن اس کے ساتھ جو آپ کا بھاو وشدھی یکت انراغ جڑے گا وہ آپ کی واسطبک پوجہ کہلائے گی تو میرا جڑاؤ ہونا چاہیے پربو کے پرتی میرا لگاؤ ہونا چاہیے پربو کے پرتی میری بھاونہ جڑنی چاہیے پربو کے پرتی تب کہیں جا کر میری وہ پوجہ شارتھک ہوگی تو سب سے پہلی بات آپ یہاں پوجہ کر رہے بہت لمبی بیاکھ میں نہیں کروں گا پربوچن تو روز کرتا ہوں آٹھ دنوں میں تو بس سنچپ تھی پربوچن ہوگا کیونکہ ہمیں بیدھان کو بہت بھاو شدی کے ساتھ کرنا ہے اور آج بیچ بیچ میں کچھ ارث بھی آپ سب کو بتاؤں گا وہ ہی پربوچن ہوگا اس لئے آٹھ دنوں میں آپ اسی مانسکتہ سے آئیے کہ ہمیں بس ملا جلا روپ ملے گا لیکن پوجہ ہمیں کرنا ہے پوجہ بھکتی کا روپ ہے ہم بھگوان کا صدکار کرنے جا رہے ہیں تھوڑی دیر کیلئے سوچئے ہم کہاں اور بھگوان کہاں بھگوان کے آگے ہماری اوقات کیا ہے ہے کوئی اوقات ہمارے پاس نہ سبد ہے نہ بول ہے نہ شکتی ہے نہ شامرت ہے پر ہے کیا ہردی کی بھگتی ہے اور اس بھگتی نے ہمیں باچال بنا دیا تد بھگت ریو مخری کرتے والانما جو آچائر مانتوں کہتے وہ بلکل صحیح کہتے کہ ہمارے ہردی میں بھاؤ سے بھرے ہم آپ کے چرنوں میں اپستت ہوئے ہیں اور ہمارے بھیتر کی بھگتی ہی ہمیں آپ کے سامنے باچال کر رہی ہے جو ہمیں سادھارن سے اسادھارن بنا رہی ہے ہم تب آپ کا صدقار کر پا رہے ہیں ہم میں اتنی شکت نہیں کہا ہم میں اتنی سامرت کہا کہ مجھ جیسا اکنچن پامر آپ کا صدقار کر سکے لیکن کہتے ہے کہ بھگتی میں وہ شامرت ہے کہ کمل کے پتر پر پڑھنے پڑھنے والا پانی کا بوند بھی موتی جیسی شکل لے لیتا ہے تو ہم تو پربو پانی کی بوند ہیں اور آپ کمل کے پتر ہو آپ کا آسرے پا کر ہمارے شبد موتی بن رہے ہیں اس میں کوئی آسرے کی بات نہیں تو شتکار ہمیں کر رہا ہے بھاو ناؤ شی پربو کے شامپ کا بھاو ہمارے اندر ہو اور اس بھکتی میں ہمیں کر رہا کیا ہے پراتھ نا کام نا اور یاچنا یاچنا مت کرنا یاچنا دین کرتا ہے یاچنا دین کرتا ہے پراتھ نا بھکت کرتا ہے یاچنا دین کرتا ہے پراتھ نا بھکت کرتا ہے اور کام نا سب کرتے ہم پربو آپ کے چرنوں میں صدی چکر بھدھان میں آئے ہیں یاچنا سے نہیں یاچنا سے بھر کر نہیں کیوں مہاراج نے بتا دیا تھا چکر بھدھان کرنے سے بہت سارے بگڑے کام نکل جاتے ہیں چلو بھدھان کر لے بھگوان سے پراتھ نہ کرے بھگوان ہمارا مقدمہ ٹھیک کروا دینا کوئی کہے ہمارا ٹرانس پر رکھوا دینا کوئی سوچے ہمارا بیاؤ کروا دینا کوئی سوچے ہمیں بچے دلا دینا یہ یاچنا ہے یہ پراتھ نہ نہیں ہے اچھا پریریت پراتھ کا نام یاچنا ہے یہ مانگ بھرے چت لے کر مت آنا بشد پراتھ کو ہم پراتھ کرتے ہیں جب بھاونا گہرائی میں پہنچتی ہے تو وہ ہی شبد ہمارے پراتھ بن جاتے ہیں بھگوان کے سمکش پراتھ نہ کرنا ہے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو نرمل بنانے کی پراتھ نہ کرنا ہے اپنے آپ کو پویتر بنانے کی پراتھ نہ کرنا ہے اپنے آپ کو شمر بنانے کی پراتھ نہ کرنا ہے بھگوان میں نرمل بنوں پویتر بنوں سمر بنوں اور اپنے جیون میں آنے والی دبدہوں کو شہ سکوں اور جس طرح آپ نے صدی کے مرگوں کو انگی کار کیا ہے ویسی میں بھی صدی کو پرابت کیا ہے میں بھی آپ کے مرگ کا انگامی بن کر اس صدی کو پرابت کر سکوں پربو اب اس صدی چکر بدھان میں سمرت ہونے کا سو بھاگ پایا ایسی پاتتہ جگے جو میں صدی چکر میں سمانے کا سو بھاگ پرابت کر سکوں صدی دھالے میں جانے یہ پراتھنا کرنا ایک ایک ارگ میں یہی بھاونا بھانا کہ میرے پرتے کرگ سے میرے کرم کٹے میری آتما کی پاترتہ بکشت ہو اور میں اپنے جیون کی پبیتتہ کو ادھگھاٹت کر کے اپنے جیون کے کرم کو آگے بڑھا سکوں یہ پراتھنا اگر ہمالے من میں جگے گی تو وہ ہمارے لئے بہت بشیش سے پرباہ دے گی اور کامنا کامنا کرنا کیا کامنا کرنا ویکتگت کامنا نہیں لوک منگل کی کامنا سروہیت کی کامنا سارے سنسار کے کلیان کی کامنا کہ ہے پربو میں یہ آرادھنا کر رہا ہوں ہم سب یہ آرادھنا کر رہے ہیں یہاں سے اتپن ترنگے سارے بھومنڈل میں سانتی کا سنچار کرے سارے لوک میں چھیم اور کلیان کا باتارن بنائیں سب کا بھلا ہو سب کا کلیان ہو سب کا منگل ہو کسی کا امنگل نہ ہو کسی کا اکلیان نہ ہو ہوئے ساری پرجاکو سکملیتو ہو دھرمدھاری نریشہ ہوئے ورسہ سمیں پر تل بھر نہ رہے بیادیوں کا اندیسہ ہوئے چوری نجارے سسمے ورتے ہوئے ندسکال بھاری سارا ہی دیش دھارے جنور وشک ہو جو صدا سوکھ کاری یہ ہماری کامنا ہے ہماری پوجہ کا دو ہی ادیش ہے ویکتگت نراکلتا اور لوک منگل کی بھاونہ یہ لوک منگل کی کامنا یہ کامنا ہمارے مانے میں ہونی چاہیے لوک کی کامنا یاچنا بن جائے گی اور یہ لوک منگل کی کامنا ایسی اتن بھاونہ ہوگی جو تمہیں لوکوں تر سکھوں کو پردان کرنے والی ہوگی تو ہم ایسی کامنا کے ساتھ آدھ سدھ چکر بیدھان کی یہاں بھی شروعات کرنے جا رہے ہیں آدھتی دیوش ہے اور ہم اس کی بشدی کے ساتھ آرادھنا کریں گے اس لئے بسیس بستار نہ دے کر کے میں اپنی بات کو پرالم کر رہا ہوں موسیقی